بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الحمدللہ بالعالمین ہماری کور خبر کی تصدیق ہو گئی ہے ہم نے آپ سے ارز کیا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب جا رہے ہیں اپنے وطن برطانیہ جا رہے ہیں واپس جا رہے ہیں اور اب آپ دیکھئے کہ ایکسپریس نیوز کی طرف سے بھی اور آج نیوز ٹیلیویجن کی طرف سے بھی اس خبر کی تصدیق کر دی گئی ہے اب کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف کی ٹکٹ بھی بک ہو چکی ہے اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ تین اکتوبر کو میاں نواز شریف صاحب لندن جا رہے ہیں جہاں پر ان کے بچے وہاں کے شہری ہیں اور اب وہاں پر وہ جا کر ملاقاتیں کریں گے اور کہا جا رہا ہے کہ وہاں کی تنظیم کو دیکھیں گے اب نون لیک کے وہاں جو ہوتے دار ہیں ان سے ملاقات کریں گے مگر ایک بہت بڑا سوال ہے کہ ایسے موقع پر کیوں جا رہے ہیں جب یہاں آئینی ترمیم لانی ہے ہر صورت لانی ہے اگر اس گندے بدبودار غلیظ نظام کو مزید آگے چلانا ہے تو آئینی ترمیم لازمی ہے قاضی فائز عیسیٰ کی سپورٹ لازمی ہے اور اس کے لئے میاں نواز شریف کا یہاں ہونا ضروری تھا تاکہ جو بھی بندرمانٹ ہونی ہے جو ہارٹ سٹڈنگ ہونی ہے جو زمینوں کے سودے ہونے ہیں جو یہاں پر لوگوں کے زمین کی بولیاں لگنی ہے نواز شریف اگر یہاں نہیں ہوں گے تو وہ سب کیسے ہو سکے گا اچھا اس پر آئیں گے کیونکہ یہ بہت بڑا دھچکا ہے بہت بڑا سوال ہے لیکن سندھ ہائی کورٹ سے اور لہور ہائی کورٹ سے جو فیصلے محفوظ کیے گئے تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے وہ اب سامنے آگئے ہیں اور یہاں پر یہ کہنا پڑے گا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کچھ حد تک کچھ حد تک ایک رلیف ملا ہے کیونکہ آلین علم صاحبہ کو لہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس لگایا گیا اور اس میں قاضی صاحب کی مشاورت بھی شامل تھی ان کی مرضی بھی تھی حکومت کی بھی تھی اور شہزاد ملک صاحب کو کیونکہ جس طرح وہ ڈٹ گئے تھے وہ چاہے سیشن ججز ہوں انصداد دشتگردی کی عدالت کے ججز ہوں جن کو ڈرائیا دھمکایا جا رہا تھا وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے انہوں نے ٹریبنلز میں آزاد اور آئین کے ساتھ کھڑے ہونے والے بازمیر ججز وہ لگانے کا کہہ دیا تھا آٹھ ججز لگا دیا تھے بہت بڑا حکومت کے لئے مسئلہ بن گیا تھا پھر فوری طور پر باگ دوڑ کر کے ان کو سپریم کورٹ لائیا گیا اور جسٹس آلین علم صاحبہ کو جو کہ میرا خیال ہے سنیورٹی میں تیسرے نمبر پر تھی ان کو لگایا گیا لہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس انہوں نے اب یہ کیا کہ ایک اور ججز سب کے پاس یہ تھی آرڈیننس کے خلاف درخواست یہ جو پریکٹس ان پروسیجر آرڈیننس لائیا گیا ہے آپ انداز لگائیے پہلے سپریم کورٹ کا فل کورٹ یہ کہتا ہے کہ ہاں صرف چیف جسٹس کے پاس اختیار نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی یہ تین سینئر موس ججز کے پاس ہو لیکن پھر آرڈیننس آتا ہے اور قاضی فعیسز سب کے پاس سارا اختیار دوبارہ سے چلا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنی مرضی کا ایک اور ججز لگا سکتے ہیں تو سپریم کورٹ کے فل کورٹ کے فیصلی کی خلاف مرضی اس کے خلاف درخواستیں آئیں سندھ ہائی کورٹ میں بھی گئی لہور ہائی کورٹ میں بھی گئی دونوں میں ایک سا فیصلہ آگئے محفوظ فیصلہ آلی نینم صاحبہ نے ایک اور ججز ساب کے پاس سے کیس اپنے پاس لگایا اور اس کے بعد کہا ہے دو تاریخ کو بتایا جائے کہ یہ درخواست آرڈینس کے خلاف یہ بنتی بھی ہے یا نہیں منٹینیبل ہے یا نہیں ہے سندھ ہائی کورٹ سے بھی یہ فیصلہ آگئے ہے تین تاریخ کا کہ بتایا جائے کہ یہ درخواست بنتی بھی ہے یا نہیں دونوں میں دو اور تین تاریخ کی ہے شاید اچھا اور ایک جیسے اس میں محفوظ فیصلے جو تھے وہ آئے ہیں اب تیس ستمبر کو یہ دو اور تین اکتوبر کی تاریخیں ہیں تین کو میاں نواز شیف بھی جا رہے ہیں اور تیس ستمبر کو قاضی فائصہ صاحب نے خود ہی بینچ بنا کر خود ہی اس کی سبرائی لے لی ہے جہاں پر انہوں نے allow کرنا ہے اجازت دینی ہے کہ زمینوں کے سودے ہوں اور ادھر سے ادھر تاریخ انصاف کے لوگوں کو بھی لاپتہ کر کے یا ان کی بہن بیٹیوں کو لاپتہ کر کے ان سے ووٹ ڈلوا لیے جائیں اور یا پیسے کے بلبوتے پر سندھ ہوس لگایا جائے پنجاب ہوس لگایا جائے چھانگا مانگا کیا جائے اور اس کے بعد ادھر سے کام کیا جائے لیکن جو کھوجی ہے جو کبوتر ہے وہ بڑی زبردست خبر لایا ہے کہ اب بھی یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی اصل کہانی پھر فضل الرحمان صاحب کے پاس جائے گی یہ بڑی دلچسپ خبر ہے اس کی بھی ڈیٹیل آپ سے شیئر کریں گے اچھا اب یہ تو ہو گیا کہ قاضی صاحب کے پاس ایک موقع آ گیا ہے کہ وہ یہ سارا ہارش ٹریڈنگ اور اس میں فیصلہ دے کر کہ جی وہ ریویو آئے گا اور اس میں منیب اختر صاحب نے جو فیصلہ دیا تھا کہ جی ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا جو لوگ ضمیر فروشی کریں گے جو ہارش ٹریڈنگ کریں گے جو اپنی جماعت کو چھوڑ کے دوسری طرف جا کر ووٹ دیں گے تو انہوں نے اس کو کاثرن کا ووٹ ہی کاؤنٹ نہیں ہوگا اب اس کی اجازت دے دی جائے گی ظاہر ہے سب کوئی پتا ہے اور اس کے بعد یہ سب کچھ کرنا ہے لیکن تاریخ بارہ تیرہ اکتوبر تک کی ہے پندرہ کو سیو کی میٹنگ پاکستان میں ہونے جا رہی ہے اور اس سے پہلے پہلے یہ واردات ڈالنی ہے مگر میاں نباز شیف کا ایسے موقع پر جانا یہ بہت سے سوال کھڑے کرتا ہے پھر مریم نباز صاحبہ آخر کار مجبور ہو گئی علی بن گندہ پور نے ان کو مجبور کر دیا تحریک انصاف کے کارکنوں نے سپورٹرز نے مریم صاحبہ کو مجبور کر دیا کہ وہ بھی ایک تقریب سجائیں سرکاری مسائل سے ہی سہی سرکاری مسائل کا استعمال کر گئے فیصلہ بعد میں انہوں نے ایک تقریب سجائی اور انہوں نے علی بن گندہ پور پر حملے کیے انہوں نے خیبر پختونخواہ کے لوگوں پر پنجاب کے لوگوں پر حملے کیے کہ جی وہ دہشتگرد نہیں بننے دوں گی یعنی جو طریقہ انصاف کے جلسے میں جا گیا دہشتگرد ہے اور یہاں آکے تمہیں ایسی تقریب نہیں کرنے دیں گے جو مرضی ہو جائے وہ ہو جائے کہ اتنی سختی کی گئی پھر بھی جلسہ کیسے ہو گیا ہم سے تو نہیں ہو سکتا سرکاری مسائل کے باوجود جا کر ایک تقریب میں تقریب کر دیتی ہیں اور وہاں انہوں نے کہا کہ جی تم ہر وقت جلسے کرتے رہو گے کام کون کرے گا جتنا کام مریم صاحبہ کر رہی ہیں ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے انہوں نے کہا کہ جی میں جس سپتال جاتی ہوں وہاں پر مجھے خیبر پختونخواہ کے لوگ نظر آتے ہیں تو کیا وہ پاکستانی نہیں ہے جہاں ان کو لگے گا ڈاکٹر وہ سمجھتے ہیں بہتر ہے یا وہ یہاں آ کر کوئی رشتے دار ہے اس کے کیر میں رہنا چاہتے ہیں جس طرح بھی ہے یہ ملک ان کا ہے صبح ان کا ہے یہ کوئی تخصیص تو نہیں ہے یہاں کے لوگ خیبر پختونخواہ میں جا کے علاج کروا سکتے ہیں مہا سندھ جائیں جہاں مرضی جائیں بلوچستان کے لوگ در در آ سکتے ہیں خیر لیکن یہ بات ضرور ہے مریم صاحبہ کہ آپ کہنیے خیبر پختونخواہ کے لوگ پنجاب میں آکے علاج کرواتے ہیں اچھی بات ہے لیکن یہاں پر آپ کے والد صاحب کا علاج کیوں نہیں ہو سکا آج تک آج تک اب پھر وہ طبی مہینے کے لیے جا رہے ہیں آپ کی بھی چھوٹی سی سرجری ہو تو آپ نے باہر جانا ہوتا ہے اور پھر یہ کہ جی وہاں سے لشکر کشی کرتا ہے لشکر کشی تو مجبور ہو گئے تحریک انصاف کی روح سے نون لیگ والے بھی کہ مریم نواز صاحبہ کہ آئیں اور پھر وہ کچھ نہ کچھ اس طرح کی بات کریں کہ جی کچھ تو کریں مگر انہوں نے کہا دیا پتہ نہیں میں کب تک وزرعالہ ہوں یہاں کچھ پتہ نہیں لگتا یہ بھی بڑی اہم بات ہے بڑا اہم جملہ ہے اور میاں نواز شیف صاحب کا یہاں سے جانا کیونکہ ہم آپ کو خبر دے چکے ہیں کہ ابھی بھی جب یہ ترمیم آ رہی تھی تو کچھ سینیٹرز تھے جن نے کہا ہمیں مصبتہ دکھاؤ نون لیگ کی سینیٹرز ان کو کہا گیا کہ تمہاری یہ اوقات نہیں ہے آپ کو جو کہا جائے آپ نے وہ کرنا ہے تو وہ چلے گئے انہوں نے فون بند کر دی ہے اور کہا گیا ہمیں مصبتہ نہیں دکھانا تو ہم اس طرح سے نہیں دستخط کر سکتے اور میاں صاحب بھی پھر نراز ہو کر ویسے تو آگئے تھے سی لوگ تو اب تو وہ جائے رہے ہیں باہر تو کیا وہ سمجھتے ہیں کہ جو آئینی ترمیم کروائی جا رہی ہے اس میں تو شریف خاندان کی نسلوں پر سوال اٹھے گا آئیندہ آئینی والی نسلوں پر کہ تمہارے بڑوں نے یہ کام کیا تھا ملک کے ساتھ کہ اس کی تباہی کر دی تھی آئین کی اداروں کی سپریم کورٹ کی تو کہیں شاید کوئی ایسی سوچ ہے ابھی چیزیں کھل جائیں گی سامنے آ جائیں گی بہرحال میاں نواز شریف کا ایسے موقع پر جانا یہ بہت سے سوال کھڑے کر دیتا ہے اچھا جناب پرواز بھی کنفرم ہے ٹکٹ بھی کنفرم ہے یہ بات تو میں نے آپ کو بتایا الحمدللہ ہماری خبر کی تصدیق ہو گئی باقی جو موقع مل گیا ہے اب قاضی فائصہ صاحب کو سندھ آئی کورٹ سے اور لاہر آئی کورٹ سے جی منٹینیبل ہیں بھی کہ نہیں ہے تو اسی لئے تو یہ سارا کچھ کیا گیا تھا ایسے ججز کو سپریم کورٹ لائے تھے لیکن سپریم کورٹ میں قاضی صاحب کے ساتھ احمد خیال ججز کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے پہلے سے بھی کم ہو گئی ہے سینئر وکیل ان کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں صافی ان کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں سب کو سمجھ آ گئی ہے کہ قاضی صاحب کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور اب یہ بھی ان کو تھوڑا سا سہارا مل رہا ہے لیکن گیم ابھی باقی ہے ابھی دیکھنا یہ ہے کہ اگلے مرل میں کیا ہوتا ہے ابھی تک سید منصور علی شاہ صاحب ڈٹے ہوئے ہیں اور ازاد ججز آئین کے ساتھ کھڑنے والے غیر جانبدار ججز وہ ڈٹے ہوئے ہیں جب تک وہ ہیں جب تک ملک میں عوام آئین کے ساتھ کھڑے ہیں جماعتیں کچھ نہ کچھ اپوزیشن کے ساتھ کھڑی ہیں تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا ابھی تک یہ ہے کہ قسمت کا فیصلہ نہیں ہو سکا قاضی صاحب کی وہ کوشش ضرور کر رہے ہیں ایکسچینشن کی اور آئین ترمیم لانے کی اور اس پر بہت بڑی خبر آئی ہے کیونکہ ابھی تک چیزیں جو ہیں وہ فائنل نہیں ہیں اور ابھی بھی زیادہ چانس سید منصور علی شاہ صاحب کا یہ ہے کیونکہ نوے فیصد وکلا ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور سپریم کورٹ اور آلہ عدلیہ کے ہائی کورٹس کے نوے فیصد اسی سے نوے فیصد ججز بھی آئین کے ساتھ کھڑے ہیں کہ آئین میں درج ہے کہ سین الموسٹ جج چیف جسٹس ہوگا تو اب قاضی صاحب سپورٹ اپنی کھوتے چلے جا رہے ہیں اور جو میں نے آپ کو کہا کہ ابھی بھی کہانی چل رہی ہے کہانی ختم نہیں ہوئی اس پر آپ سنیئے نئی مشروع بات صاحب بڑی زبردہ صحافی ہیں اور یہ دعوے نہیں کرتے کہ یہ ہے فلان تاریخ ہو جائے گا بہت کام اس طرح سے اور یہ انویسٹیگٹیف سیل کے ہیڈ ہیں یہ کہتے ہیں کہ آئینی ترمیم کا مسوڑہ کہاں تیار ہوا آج خبر آ گئی یہ مسوڑہ عدلیہ کی کسی اہم جگہ پر تیار کیا گیا اور تبدیلیاں بھی وہاں ہی کی گئیں اندازہ لگائی ہے عدلیہ کی جگہ پر کیا آئینی ترمیم وہاں تیار ہونی چاہی ہیں آگے اس کا جواب بھی ہے وہاں ہی کچھا تیار کیا گیا پھر حکومت کو پہنچایا گیا اس کے بعد پکا بھی وہاں ہی ہوا پھر حکومت کو پہنچایا گیا مولانا فضل الرمان کی مرضی کے مطابق جو تبدیلیاں کی گئیں وہ بھی سب عدلیہ کی خاص جگہ پر کی گئیں عدلیہ کی خاص جگہ پر اور سب سے اہم بات جو بات کی جا رہی ہے یا جو شور مچایا جا رہا ہے کہ خاص جگہ کی حکومت کو بھرپور سپورٹ حاصل تھی تو ایسا بھی نہیں ہے ایک خاص جگہ کی بھرپور سپورٹ ایسا نہیں ہے ہلکی پھلکی ہاں جس کا یہ کام تھا نہ ہے نہ آئندہ ہوگا یہ مسوعدہ ایسی جگہ تیار ہوا جہاں نہیں ہونا چاہیے تھا جس جگہ پر یہ کام نہیں ہوتا نہ پہلے ہوا نہ ہونا چاہیے تھا نہ آئندہ ہونا چاہیے لیکن کیا اسی جگہ پر ہے یہ حکومت سارے غلط کام کر رہی ہے اور سب چیزیں آہستہ پتا لگتی جا رہی ہیں اسی لیے نظر آیا کہ یہ کام کسی ماہر نے نہیں کیا اور بھرپورٹ تیاری بھی نہیں تھی ایک اور بات جو اب بلاول آگے بڑھ چڑھ کر بڑھ کے مار رہے ہیں نعرے لگا رہے ہیں کہ ترمیم لازمی کرانے کے دعوے کر رہے ہیں کہ ایسے کر دیں گے وہ کر دیں گے تو میں کرا کے چھوڑوں گا اور اس کی بھی خبر ہمارے پاس آگئی ہے کہ وہ کیوں یہ کر رہے ہیں تو وہ یہ نعرے لگا رہے ہیں یہ سب ٹھوس ہیں جو بلاول صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں کبھی انگلی کی بات کرتے ہیں کچھ تو وہ سب ٹھوس ہے اب بھی پوری سپورٹ نہیں حاصل اور اب بھی سارا بھروسہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے سر ہی ہے یعنی اب بھی کشتی ندی پار کرتی اور ہوتی نظر نہیں آ رہی اس میں میں آپ سے عرض کر دوں کہ بہت ہی اہم ایک صافی ہیں اور وہ ایک بات سامنے لے کر آئے ہیں جو میں آپ سے شئر کر دیتا ہوں اور یہ انٹرنیشنل نیوز ایجنسی کے ساتھ ترکی کے چینلز کے ساتھ انٹرنیشنل چینلز کے ساتھ لوگر چینلز کے ساتھ کام کر چھوئے ہیں فخر الرحمان صاحب انہوں نے ایکسپر تویٹر پر پوسٹ کی ہے یہ کہہ رہے ہیں جی کیئر ٹیکرز آ رہے ہیں کیونکہ ان سے ڈلیور نہیں ہو پایا زرداری صاحب نے یہاں تک آفر کی کہ فضل الرحمان صاحب کو صدر بنا دیتے ہیں شرط یہ ہے کہ بلاول کو وزیراعظم بنائیں تو بلاول صاحب اس تک دعوے میں لگے ہوئے ہیں کہ میں آئینی ترمیم کروا دیتا ہوں مجھے آپ پرائم منیسٹر بنا دیں نون لیگ بھی فیل ہو گئی ہے اور یہ جو ساری سکیم تھی اب یہ فخر ایمان صاحب اس کی ڈلیلی بتا رہے لیکن کہہ رہے ہیں کہ جی نئے ڈی جے آئیس آئے ہیں تو اب اس سکیم میں کافی زیادہ خرابیاں ہو گئی ہیں یہ جو سکیم سوچی جا رہی تھی باقی جناب اب آپ یہ دیکھئے کہ اس حکومت کا ساتھ دینے والے بھی افراد صاحب خٹک جو سینئر سیاسی رانوما ہیں وہ بھی پریکٹس ان پروسیجر ترمیمی آرڈینس کے خلاف سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں انہوں نے درخواست دار کر دی ہے کہ آرڈینس جو ہے یہ آئین کے خلاف ہے آرڈینس کے ذریعے آپ کیسے کر سکتے ہیں جبکہ فل کورٹ کا ایک فیصلہ تھا اس کے خلاف ہے تو دیکھئے کہاں کہاں سے اب لوگ اٹھ کر آ رہے ہیں اور افراد صاحب خٹک بھی ان لوگوں میں ہیں جو قاضی فیصلہ کی سپورٹ میں رہتے تھے بڑے سینئر پولٹیشنز ہیں بڑے سینئر سیاستدان ہیں اور اے این پی کا بڑا لمبا ساتھ تو یہ حال ہے کہ ان کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں تو اب اب سوچیے کیا ہے چیف جسٹس کے نو سوارات پر ریجسٹار سپریم کورٹ نے جواب بھی بھیج دیا ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ تفصیلی فیصلہ آگیا ہے یہ یہی تھا کہ تفصیلی فیصلے کو رکا جا سکے وضاحت کو رکا جا سکے سپریم کورٹ کے چیف جس نے پوچھ لیا وضاحت کیسے آگئی کوئی عدالت لگی تھی یا نہیں تو اس پر ریجسٹار کی طرف سے آیا ہے کہ نہیں کوئی عدالت نہیں کوئی قوزلسٹ نہیں کچھ نہیں تھا اور کوئی ججز کے بیٹھنے کا بھی نہیں پتا حالانکہ سب کو پتا ہے ججمنٹ میں لکھا تھا کہ اگر وضاحت چاہیے ہوگی تو کر دی جائے گی تو وہ وضاحت ہو گئی ہے بہرحال اس سے جو بہنچال لانے کوشش کی گئی تھی یا روکنے کوشش کی گئی تھی آٹھ ججز کو تفصیلی فیصلہ دینے سے اس میں بھی ناکامی ہوئی ہے تو کھیل جناب چل رہا ہے اور اس میں جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی وہ ہم آپ تک پہنچائیں گے اور ابھی آپ یہ دیکھیں کہ چیزیں اب بھی فائنل نہیں ہیں زور ہر طرف سے بھی لگایا جا رہا ہے اللہ حافظ